عید ملاد النبی نہیں مناتا وہ کافر ہے وہ شیطان ہے وہ عبلیس ہے وگر نہ سارے جشن منانے کے لیے روڑ پر آ چکے ہیں سوچئے یہ زہر سے بھرا ہوا تیر کہاں تک جاتا ہے عید ملاد النبی کا جلوس نہ نکالنے والوں کو شیطان کہنا عبلیس کہنا کافر کہنا گستاغ رسول کہنا یہ جملہ کتنا خطرناک ہے اور کہاں تک اس کے زہر کی رسائی اگر آغور کی کبھی آپ نے سوچئے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر نے یدلوس نکالا عمر نے نکالا عثمان نے نکالا علیہ زبہر نے نکالا طلحہ و معاویہ نے نکالا حسن اور حسین نے نکالا کیا اللہ کے نبی کے مکہ کے ساکھیوں نے نکالا اہل پدر نے نکالا بیت رزوان والوں نے نکالا بیت جندہ عوحد والوں نے نکالا اہلِ مدینہ نے نکالا انسار اور مہاجر نے نکالا جب نہیں نکالا تو پھر یہ جملہ کے صحابات کو نہیں لگتا کہ جو اللہ کے نبی کے ملاد کا جشن نہیں مناتا جلوج نہیں نکالتا وہ کافر ہے وہ شیطان ہے وہ ابلیس ہے وہ گستاغ رسول ہے تو بتاؤ پھر رسول اللہ کے صحابہ کو کیا کہو گے یہ جملہ چھوٹا نہیں ہے یہ تکفیر کا جملہ ہے یہ کفر کا جملہ ہے بتاؤ پھر صحابہ کس کے نگری میں آئیں گے تابعین نے جلوس نہیں نکالا تابعین کو کیا کہو گے تبا تابعین میں نہیں نکالا ان کو کیا کہو گے محدث سین نے نہیں نکالا ان کو کیا کہو گے آئیمہ دین میں نہیں نکالا ان کو کیا کہو گے خود امام ابو حنیفہ نے نہیں نکالا اس کو کیا کہو گے اگر یہ دین ہوتا اگر یہ اسلام ہوتا اگر یہ ایمان اور عقیدہ ہوتا اگر یہ محبت کا طریقہ ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی تعلیم دے کر جاتے موسیقی